پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا اور تمہارے لئے زمین کو اللہ تعالی نے فرش بنایا لتسلق منہ سب الانفجاجا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو یہ دو آیتیں آیت نمبر انیس اور آیت نمبر بیس سورہ نوح کی ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی ایک اور قدرت کا ذکر کر رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ایک اور قدرت کا مظہر بتا رہے ہیں وہ کیا اللہ تعالی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنا دیا یعنی تم اس پر آسانی سے چل سکتے ہو آپ سوچیں زمین اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے جس پر ہم بڑی آسانی سے چل رہے ہیں کس طرح سے اللہ تعالی نے اس کی تخلیق کی ہے انسان کو زمین اپنی طرف جو کھیشتی ہے جس کی بنیاد پر انسان زمین پر کھڑے ہو سکتا ہے آپ سوچیں اگر وہ کھچاؤ جو زمین کے اندر ہے وہ اگر نہ ہوتا تو انسان کیسے زمین پر چل پاتا یہ اللہ کی قدرت کے عظیم نشانی ہے آپ یاد رکھئے جتنا ہم اللہ رب العالمین کی قدرت میں اس کی نشانیوں میں غور فکر کریں گے اللہ کی عظمت دل میں اتنا ہی بڑھے گی اللہ رب العالمین سے محبت اتنی ہی بڑھے گی لہذا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے عظیم نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا کہ انسان زمین پر بڑی آسانی سے چلتا ہے اور آگے فرمایا لِتَسْلُقُ مِنْحَا سُبُ الْاَنْفِجَاجَ اور اللہ تعالی نے اس میں کشادہ راستے بنا دیئے اللہ تعالی نے راستے انسان کے لیے ان زمینوں میں بنائے ہیں ایسے راستے بنائے ہیں کہ جس پر چل کر کے انسان ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک وہ جاتا ہے یہ کتنی آسانی اللہ تعالی نے انسان کے لیے کر دی ہے وہ اپنے ضروریات کی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر پاتا ہے خرد و نوش کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر پاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ آسانیہ انسان کے اوپر پیدا کر دی ہاں انسانوں کے اوپر یہ احسان عظیم اللہ رب العالمین نے کیا اگر آپ سوچیں کہ یہ چیزیں نہ ہوتی انسان بسہولت راستوں میں نہیں چل پاتا تو کیا انسان کا حال ہوتا کیسی ہماری زندگیاں ہوتی انسان کا دنیا پر رہنا اس کا زندگی بسر کرنا اس دنیا پر مشکل ہو جاتا لہذا اللہ رب العالمین نے یہ جو زمین انسان کو مہیا کی اور اس میں ترہ ترہ کی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں راستے اس میں رکھے ہیں یہ انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اللہ رب العالمین کی مظاہرِ قدرت میں اللہ رب العالمین کی غور و فکر کرتے رہیں آئیے چلتے ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے اور میں نے مومنین کے احوال بھی آپ کے سامنے رکھے کہ مومن لوگ بعض لوگ کس حالت میں ہوں گے بعض لوگ کس حالت میں ہوں گے اسی طرح کفار منافقین کا بھی میں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ لوگ کس کس حالت میں ہوں گے آپ یاد رکھیں کفار جس بھی حالت میں ہونا وہ زلت اور خاری میں ہوں گے وہ زلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں گے سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت بمثلہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ان کو ملے گی اور ان کے اوپر زلت چھائی ہوئی ہوگی ان کو اللہ تعالی سے کوئی نہ بچا سکے گا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے جیسے تاریکیاں لپیٹ دی گئی ہو ان کے چہروں پر تاریکیاں ہوں گی جیسے لپیٹے جاتی ہے کسی سامان کو آپ بار بار ریپ کرتے ہو لپیٹتے ہو تو اللہ رب العالمین ان کے چہروں پر اس طرح سے تاریکیوں کو لپیٹ دے گا اور یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ کفار زلت اور خاری کی حالت میں وہاں پر ہوں گے اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ معاریج ہی میں جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلا سورہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی جگہ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں اور آگے فرمایا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی ان پر زلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی اور یہ وہ ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کی حالت بیان کر دی کہ یہ زلت اور خاری کی حالت میں ہوں گے دنیا میں یہ کتنے ہی تنکی کیوں نہ چلے دنیا میں یہ کتنے ہی قابض کیوں نہ ہو کتنے ہی حکمرانی ان کے پاس کیوں نہ ہو کتنا ہی دنیا میں مقام و مرتبہ ان کا کیوں نہ ہو آج لوگ جب ان کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہیں تو رشک کرنے لگتے ہیں یاد رکھی اللہ تعالی نے فرمایا کی ہوئی ہوگی زلت اور رسوائی ایسے لوگوں پر چھائی ہوئی ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں زینب احمد اینڈ فیملی نے اس اپیسوڈ کو سپانسر کیا ہے